ایگل پرندوں کا راجہ وہ ایگل کے ساتھ چھیڑ چھاٹ کرنے کی ہمت کرتا ہے وہ موقع پا کر ایگل کی کمر پر اس کے دونوں پروں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونت سے اس کی گردن پر وار کرتا ہے لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور حیران کن وہ طریقہ ہے جس طریقے سے ایگل کووے کو رسپانڈ کرتا ہے ایگل کووے کو کچھ نہیں کہتا نہ ہی وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی نیچے گرانے کی وہ بس اپنے پروں کو کھولتا ہے اور اڑنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے وہ اتنی انچائی پر چلا جاتا ہے کہ کووے کا اس انچائی پر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے وہ تیز ہواوں کا مقابلہ نہیں کر باتا اور اپنے آپ نیچے گر جاتا ہے دوستو ایگل کووے کو نیچے گرتا دیکھ کر مسکراتا ہے اور شان سے پر پھیلائے اڑتا رہتا ہے دوستو یہ ہے ایگل ایٹیچوٹ ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں آنے والی چھوٹی موٹی مشکلات میں علج کر اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بلند کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں کہ وہ مشکل آپ کا سامنا ہی نہ کر پائے دوستو زندگی کی ہر پریشانی ہر مشکل ہر چیلنج اس کووے کی طرح ہوتا ہے اور آپ کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں یا تو آپ ہر اس چیز سے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے فائٹ کرنا شروع کر دیں اپنا ٹائم اپنی انرجی اپنے ریسورسز اسے ہرانے میں لگا دیں اور یا پھر اس ایگل کی طرح اپنے آپ کو بلند کرنا شروع کر دیں اپنا لیول اوچہ کر لیں جب آپ اپنے آپ کو بلند کر لیں گے تو وہ مشکلیں وہ پریشانیاں وہ چیلنجز خود ہی غائب ہو جائیں گے دوستو اگر آپ ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر ماریں گے تو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے زندگی میں آنے والی مشکلوں سے اپنے آپ کو بلند کرنا سیکھیں اپنے آپ کو بلند کریں اپنے آپ کو بہتر بنا کر اپنے آپ پر کام کر کے اپنے آپ کو بلند کریں اپنی لگاتار بہنت سے اپنی کوشش سے دوستو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں اتنا اونچا کر لیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئے آپ کو تن کرنے کے لیے آئیں تو آپ کے مقابلے پر ٹھہر ہی نہ سکیں آپ جتنی اونچائی پر سانس ہی نہ لے سکیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی موسیقی